اور سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس وقت یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی جو ریکروٹمنٹ جس کے لیے وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اس میں گبلیں ہوتے ہیں اور عدالت میں جا کے سارا سسلہ بیٹھ جاتا ہے وہ اووریش ہو جاتے ہیں فرسٹیڈ ہو جاتے ہیں یا تو وہ ڈپریشن میں چلاتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ ڈرگ کھاتے ہیں تو مجھے تو رکھتے ہیں یہ شوٹ بھی اشیم چسے سجد ہیں اور اگر ایسی بات سچ ہے تو ایکشن لے لیں ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں انہوں تو بیڑا گھر کرتی ہیں یہاں ہر چیز کا نوکری تو دے نہیں سکتے ہیں نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں روز روز اور جو دینا چاہتے ہیں وہاں پر اس میں ڈپلے کرتے ہیں وہاں پر بلیک ٹیسٹ کمپنیز کو ایمپلائی کرتے ہیں جسے یہاں کے نوجوانوں کا سارا روز گار پچھلے دوہزار انیس سے مجھے بتائیے کس کو نوکری ملے ملی ہوگی کسی گنے چنے باہر سے جو لوگ آئے ہیں یہاں کے تو کسی کو نہیں ملے بلکہ یہاں کا جو ہے یہاں جو بجارے گریب لوگ ٹیکسی والا آٹو والا جمعوں میں کی میں بات کروں اس وقت اگر وہ کوئی کام کرتا تھا اس کو اب یہ پارکنگ بھی انہوں نے پرائیوٹائز کیا ریبے میں بھی پارکنگ کو پرائیوٹائز کیا کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائے گا پھر دے گا یہ اولا اور اوبر تو ٹھیک ہے مگر یہاں کے لوگوں کا سوچی وہ کیا کریں گے جن کے پاس گاڑیاں ہیں انہوں نے تو سرے سے ہی لوگوں کو بے روز گار کر دیا ہے اور ڈائیلاک ڈائیلاک ہے تو بتا دے کون ہے وہ ملازم انہی کے ذریعے یہ سوقت پورے جمعہ کشمیر کو چلا رہے ہیں انہی ملازموں کے ذریعے جو ڈائیلاک ہے چلتا ہے جن کو یہ بیکڈور انٹری کی بات کرتے ہیں یہ سا لوز ٹنگ یہ سا لوز ٹنگ یہ سا لوز ٹنگ اور دوسری بات کتنے سٹنگ اس وقت کمیشنل سیکٹریز ہے جن کے کلاب کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری اس وقت چڑھ رہی ہے بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں اس سے کیا کر رہے ہیں چیف سیکٹری سا what is he doing اگر آپ کے چیف سیکٹری جو آپ کے سیکٹری ہے کمیشنل سیکٹری ہے جو سارا کام کائے چلاتے ہیں اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چارجز ہیں اور سی بی آئی کی انکوائری چل رہی ہے تو یہ چیف سیکٹری کس چیز کے ہیں کہ ان ہی افسروں کی اوپر چیف سیکٹری بنے ہوئے ہیں یا ایسی ریپورٹس ہیں پہلے کیوں کہہ رہے تھے کہ پروپرٹی ٹیکس لگا لیا جائے گا لیکن آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب گاؤممٹ کہیں کہ سپٹیمبر کا آرڈر ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی پروپرٹی ٹیکس لگا لیا جائے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پروپرٹی ٹیکس لگا لیا جائے گا what do you want me to why are you asking me کیا آپ کو لگتا ہے جن کے خبریں ہیں کہ آنے والے چناغ ہیں کیا چناغ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دفر کیا گیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے پورے جمہو کشمی لڈاک کی کمر توڑ لیا ہے بالخصوص اگر ہم جمہو کی بات کریں یہاں پر ٹول ٹیکس سمارٹ میٹر اور اپ پروپرٹی ٹیکس یہ سب مل ملا کے یہاں پہلے درباروں بن کر دیا یہاں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں چھوٹے بڑے باہر لوگوں کو آؤٹسوس کیے جاتے ہیں پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں یہاں آپ دیکھیں کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرولیز بغیرہ وہ بیڑ گئی ہیں بیکوز وہ بچارے وہی چلاتے تھے سیمنٹ بازی لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کے آلڑی کمر توڑ رہی ہے کشمیر کے لوگ تو خوش قسمت ہے اس حساب سے کم سے کم کشمیر کشمیر این آئے کی وجہ سے ای ڈی کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے جی ٹوینٹی کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے اور دنیا بھر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے آلہ ٹھیک کیے اٹلیس کشمیر is in focus جو چھاپے پڑتے ہیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے یو ای پی کے اندر جنریس کو بند کیا جاتے پر جمہوں کا تو نام نشان ہی نہیں رکھا کہ انہوں نے جمہوں کا تو نام ہی نہیں لیتے اور اگر نام لیتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس سمارٹ میٹرز ٹول ٹیکس اور باقی یہ جو انہوں نے پریوٹائز کرنا شروع کر دی آپ کی جو پارکنگ سا تو کیا کریں گے یہاں کے لوگ راکنگ کھا ہم ی too جا کریں گے راوان کا پ Belgium راہل گاندی کو راہ روانا کی طرح کہ کہ یہ زنی ہے ہی سوگ اندو ہے انہوں نے دہہ پلیٹ جو بھی کرتے تھے ہندو مسلم لڑائی کا لڑتے تھے وہ فیل ہو گیا ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجئے اگر اس پوسٹر پہ کسی بی جے پی کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تب وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوتا بنا زمانت کے کوئی کیس نے کوئی پوچھتاش نہیں اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا تو یہی لوگ سناتن درم کی قسمیں کھاتے ہیں یہ جانتے ہیں سناتن درم کیا ہے سناتن درم ہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو اپوننٹ ہیں اس کو راون بتاؤ ارے یہ تو سناتن درم سے بہت دور ہے یہ تو بڑے ہی برشت لوگ ہیں انہوں نے تو بیڑا گھر کر رکھا ہے سناتن درم کہتے ہیں باسو دیوہ کٹم وکوی کس کو مانتے ہیں یہ کس کو مانتے ہیں فیملی ہاں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فیملی بانتے ہو پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں سلام کرتے ہیں وہاں مسلمان لیڈروں کے گلے بل جاتے ہیں پر یہاں اس ملک میں تو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں یہ جوڑ بولتے ہیں آپ کا سناتن درم بولتے ہیں سچ بولو یہ سچ بولتے ہیں کیا وہ اہنسا کا پارٹ پڑاتا ہے یہ اہنسا میں یہ کیا رکھتے ہیں کیا یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کو گریب بچوں کو جن کو نوکری نہیں دے پاتے ہیں ان کو جا کے بولتے ہیں جائے شریع رام بول کے مسلمانوں کو لنچ کرو اور جائے شریع نام کے پاون نام کو بھی یہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو کیا ہیں یہ لوگ کوئی شرم آنی چاہیے ایک آدمی کھڑا ہے اس وقت پورے ملک میں گوڑ سے کی ایڈیالوجی سوچ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے آپ اسے کو رابن بتاتے ہو ارے آپ نے تو گوڑ سے کی فوج پیدا کر دی یہاں تو تو ایک گانی بنزی کی کوشش کر رہا ہے آپ نے تو گوڑ سے کی فوج پیدا کر دی ہے پورے ملک میں گاندی تو پیدا کر نہیں سکے ہم سبتر پچہتر سال میں پر انہوں نے دس سال میں اتنے گوڑ سے پیدا کیے کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے thank you i think that's enough except for one point یہ جو انہوں نے مائیگرنٹس کا جو بند کر دیا ہے ان کی جو مائیگرنٹس کافی کوئی دو ہزار کے قریب جو ان کا ریشن ان کا جو فینانشل ہیلپ پر بند کر دیا ہے ایک طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اربن باڈیز کے پنچائت کے کیونکہ سیکیورٹی سینیریو ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف سے جو لوگ کشمیر سے مائیگرنٹ ہو کے جمعوں میں رہتے ہیں یا کشمیر کے اندر ہوتلوں میں رہتے ہیں وہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے باہر نہیں آ سکتے ان کا اس طرح سے مائیگرنٹ فنڈ بند کرنا فینانس بند کرنا ریشن بند کرنا پیشے دو میری سے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے کسی کو کل کو مارا گیا تو وہ خون جو ہے اس سرکار کے سر پہ ہوگا thank you so much